جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر اپیسوڈ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سے ٹیک پ ایکس چینج کریں گے آج ہم اس طرح سے ویڈیو کنٹینیو کریں گے کہ بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلتی رہے گی اور میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ ویڈیو میں کیا بات کی جا رہی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جس کا نام ہے دسکل آف سیلف کانفیڈنس کانفیڈنس سے مراد ہے خود اعتمادی یا خود پر بھروسہ اور اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد اور دوسروں کا ان کے اپنے اوپر بھروسہ یا اعتماد کیسے بڑھا سکتے ہیں جی تو ڈاکٹر ایون جوسف جو کہ ایک سپیکر اور ایک بہترین کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں ایز ای کوچ کام کر رہا تھا تو اکثر طلبہ یا ان کے والدین میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بیٹا یا بیٹی آپ کی یونیورسٹی کے لیے کھیلنا چاہتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ایک کلاری میں کیا چیز خوشتے ہیں یا کیا ایسی چیزیں جو آپ اس کے اندر تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ چیز اتنی اہمیات نہیں رکھتی تھی کہ وہ لڑکا یا لڑکی کتنا اچھا کھیلتا ہے یا کتنا تیز بھاگ سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم خوبی جو میں ایک پلئیر یا کلاری میں دیکھنا چاہتا تھا وہ سلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کی تھی اس سلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کے بغیر ڈاکٹر آئیون کے مطابق ایک پلئیر بلکل ناکار ہے ڈاکٹر آئیون کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی اس یقین کو کہتے ہیں جو ایک شخص اپنے اوپر رکھتا ہے کہ چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ پیدا ہو جائیں میں کوئی بھی کام کرنے کے قابل ہوں انسان کا اپنی قابلیت پر بھروسہ ہی سلف کانفیڈنس ہے آگے ڈاکٹر آئیون یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کا یا خود اعتمادی پیدا کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کو بار بار کریں وہ کہتے ہیں جب آپ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں تو آپ کی اس کام کے اندر مہارت بننے لگ جاتی ہے آپ کے اندر مہارت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا خود پر اعتماد یا یقین زیادہ ہوتا جاتا ہے آگے ڈاکٹر آئیون یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا سلف کانفیڈنس تب ہی بنے گا جب آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہوں گے مثلا وہ اس کی ایک مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آئیون کہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جہاز اڑا سکتے ہیں تو چونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کے پر پتہ ہی نہیں ہے تو اس قسم کے کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر خود اعتمادی یا بھروسہ کہاں سے آئے گا تو ڈاکٹر آئیون کی مطابق وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تھوماس ایڈیسن تھے انہوں نے دس ہزار کوششیں کی پھر جا کے ان سے ایک بلب بنا وہ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال آپ لے لیں جے کے راولنگز جنہیں ہیری پوٹر کی بک لکھی ہے جو آج دنیا میں بچہ بچہ اس کی موویز بھی دیکھتا ہے اور اس کو جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بارہ الگ الگ پبلیشئرز کے پاس جانا پڑا کہ میری بھائی کوئی میری بک پبلیش کر دے لیکن کوئی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص آپ کو بارہ بار الگ الگ لوگوں سے نہ سننی پڑے یا نہ سننے کو ملے تو آپ پہلے ہی ہار مان جائیں گے لیکن وہ جو تھی وہ لگی رہی وہ کہتے ہیں آپ کو یہی کرنے کہ آپ کو ہار نہیں ماننی آپ کو بار بار ایک چیز کو کرتے رہنا ہے تب ہی آپ ایک confident انسان بن سکتے ہیں ڈاکٹر ایون کہتے ہیں کہ جب میں ایک student تھا تو میں دلی دل میں جب کوئی سوال یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھے تو میں سوچتا تھا کہ کاش میرے سے یہ سوال نہ ہو جائے ہم تمام لوگ اس چیز سے واقع ہوں گے کہ بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہتے ہیں کاش میرے سے سوال نہ ہو جائے تو ڈاکٹر ایون کہتے ہیں کہ یہ سوچ یا یہ جو حرکت میں کرتا تھا یہ جو ہے میرا اپنے اوپر بھروسہ ختم کر رہی تھی یہ چیز تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہی منفی یا نیگٹیف باتیں بتاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ بھرے ہوئے ہیں جو ہر وقت آپ کو یہی اسی قسم کی منفی باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو ہر وقت اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو یہی باتیں کرتے ہیں کہ تم رہنے تو تم سے یہ کام نہ ہو پائے گا تو ڈاکٹر ایون کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ایک حقیقت کے طور پر جانتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے عمال پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس بات کو جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص ہر وقت اپنے بارے میں برے برے خیالات سوچتا رہتا ہے اپنے دماؤں میں لاتا رہتا ہے تو یہ سرسر ایک بے وکوفی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں مصبت باتیں سوچنی چاہئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ محمد علی تھے محمد علی صاحب وہ جو باکسر ہیں ایک مشہور تو وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ آئی ام دا گریٹس جس کا مطلب ہے کہ میں سب سے عظیم ہوں اسی طرح دکٹر ایون کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خود اپنے اوپر کی بھروسہ نہیں ہوگا تو کوئی اور شخص آپ پہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہے دکٹر ایون کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خود اعتماد شخص بنے تو آپ کو ایسے لوگوں سے دور ہونا ہوگا جو آپ کے بارے میں منفی یا نیگٹیب باتیں کرتے ہیں دکٹر ایون کی مطابق اگر آپ زیادہ عرصے تک یہ باتیں سنیں گے تو آپ کو بھی ان باتوں پہ یقین ہونے لگ جائے گا کہ ہاں یہی باتیں سچ ہیں اور جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کام کو سرے سے ہی نہیں کریں گے آگے دکٹر ایون یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک مبارک بادی کا خط لکھا یا لیٹر لکھا جس میں میں نے اپنی تمام کامیابیاں یا اچیومنٹس لکھی جیسے کہ چالیس سال کی عمر میں پی ایش ڈی کرنا تیم بچوں کو پالنا اور ان کو بڑا کرنا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ایون کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایک ناکام شخص ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس لیٹر کو بار بار پڑھتا ہوں پھر آپ یہ ڈاکٹر ایون نے ایک دہترین مثال کے ساتھ یہ سمجھائے کہ آپ کیسے باقی لوگوں کو کانفیڈنس یا اپنے اوپر بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ ان کا اپنے اندر اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فوٹبول کا کوچ ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی کلھاڑی یا پلیئر کوئی غلطی کرتا تھا تو میں اس کی غلطی اس کو نہیں بتاتا تھا کیونکہ وہ غلطی اپنی پہلے سے ہی جانتا تھا میں کیا کرتا تھا ایک اور کلھاڑی کو جس نے وہ کام صحیح طرح سے کیا میں اس کو بتاتا تھا کہ تم نے یہ کام کس بہترین طریقے سے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ جس نے وہ کام صحیح سے کیا ہوتا تھا اس کا اپنے اوپر اعتماد بھی زیادہ ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو دوسرا پلیئر تھی اس کی جو عزت نفس تھی یا اپنا سیلف کانفیڈنس تھا وہ بھی قرار نہیں ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیتا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے آخر اس کام کو کرنے کا آگے ڈوکٹر ایون کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جب وہ کوئی کام اچھے سے کریں تو ان کی تعریف کریں نہ کہ ان کو ان کی غلطیاں یاد دلیں پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ اس طرح جو ہے فائدہ ہوگا اگر آپ اس طریقے سے اپنے بچوں یا باقی لوگ ساتھ پیش آئیں تو اس کے لئے ان نے ایک مثال دی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فوٹبال جو ٹیم تھی اس کو جو ہے کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ کر کے ان کو بار بار ان کی غلطیاں ریپلے کر کے دکھائیں کہ آپ یہاں غلطی کرتے ہیں آپ یہاں غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفومنس یا کر کرتی جو تھی وہ پہلے سے بھی بتر ہوگی وہ اور بری ہوتی چلی گی وہ کہتے ہیں مگر جب ہم نے ایک اور ٹیم کو یا اسی ٹیم کو دکھائیں کہ ان نے کیا کیا چیزیں اچھی کی ہیں یا صحیح طریقے سے جو ہے ان نے جو جو گیم کے اندر اپنے پاسز اور باقی چیزیں صحیح طریقے سے نکالی تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو وہ چیزیں دکھائی کہ جن میں وہ اچھے طریقے سے پرفومن کر رہے تھے یا کرگردی دے رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اوورال جتنی بھی کرگردگی تھی وہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہونے لگی وہ کہتے ہیں یہ فارمولا جو ہے ہر شخص استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ کارباری ہو یا کوئی استاد ہو اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے اعتماد دلانا ہو کہ ہاں وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں روکٹر ایبن کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر کی ہوئی تنقید یا اعتراضات کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں وہ تنقید میں بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کا طریقہ تلاش کرتے رہتے ہیں تو جی امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کارنلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بہت سی معلومات یا انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک آپ کی سمجھی جانے والی زبان یا بھاشا میں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویسے یہ ویڈیو تو تھرٹین منٹس کی تھی لیکن میں نے آپ کو جو ہے within 8 منٹس جو ہے اس کو explain کر کے دے دیئے تو تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اور see you next time انشاءاللہ السلام علیکم